آداب دوستو میں آپ کے ساتھ زفر صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں پی آر بی لوگ سبا چناؤ کے بعد پہلی چناؤی پرکشا ہوئی اور جس میں بھاج پا پھیل ہو گئی اب آپ سوچ رہوں گے کہ بھاج پا پھیل کیسے ہو گئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھیل ہوئی ہے کہ سات راجے کے تہرے سیٹوں پر اپ چناؤ ہوئے اپ چناؤ کیوں ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے اپ چناؤ اس لیے ہوتے ہیں کہ ویدہان سبا میں جو ویدائک چنے جاتے ہیں یا تو وہ ویدائک اپنے پد پر رہتے ہوئے استوہ دے دیتے ہیں ان پر اپ چناؤ ہوتے ہیں یا پھر وہاں پر ان ویدائک کا ندھن ہو جاتا ہے اس لیے اپ چناؤ کرائے جاتے ہیں سات راجے کے تہرے سیٹوں پر اپ چناؤ ہوئے جس میں بھاج پا کو بہت برا وقت دیکھنا پڑا اس لیے کیونکہ تہرے سیٹوں میں سے دو سیٹیں ہاتھ لگی ہے اور گیارے سیٹوں پر انڈیا گھٹ بندن کی بھاری جیت ہوتی نظر آ رہی ہے آئیے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کن کن راجیوں میں جو ہے اپ چناؤ ہوئے یعنی کہ بائی الیکشن کہاں کہاں پر ہوئے پشم بنگال، ہیماچل پردیش، بیہار، پنجاب، تمیلناڑو، مدی پردیش، اترہ گھن ان سات راجے کے تہرے سیٹوں پر اپ چناؤ ہوئے جن میں بھاج پا کو بری طریقے سے ہار ہوتی نظر آئی نیوز ٹرنٹی فور نے خبر چلائی ہے کہ تیرے میں سے گیارے سیٹوں پر انڈیا گھٹ بندن آگے ہے سوچئے کتنی بری ہار ہے آئیودیا کے بعد اب بدری ناتھ میں کانگریز کی جیت یہ درشاہ رہی ہے کہ دیش بھر کے ہندو سماج کے لوگ جو ہے اب بھاج پا سے ناراض ہیں بدری ناتھ کی بات کریں تو ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر جو ہے خوشی و اللہز کا معاول ہے کہ وہاں پر بھاج پاہار گئی ہے اور کانگریز کی جیت حاصل ہوئی ہے پہلے دیکھیں اس ویڈیو کو جیہاں آپ نے پوری ویڈیو دیکھی کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے ڈھول تاشے بھجا رہے ہیں اور خوشی کا کیا ماحول ہے یعنی کہ خوشی جو ہے وہ اتنی زیادے ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی بڑی جیت حاصل کری اور سچائی بھی ہے کہ بھاج پاہ کو بدری ناتھ میں ہرانا یہ ایک بہت بڑی چیتاونی تھی یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کہ بدری ناتھ سے لکپتی سنگھ بٹیلا ساڑھے تین ہزار ووٹوں سے جیت حاصل کی اور منگلور سے کازی محمد نظام الدین نے چار سو بائیس ووٹوں سے جیت حاصل کی یہ دونوں سیٹ اس لیے چرچہ میں ہے کیونکہ اتراخنڈ جو ہے یہ دیو بھومی کہی جاتی ہے یعنی کہ دیو کی دھرتی کہی جاتی ہے اور بھندو سماج کے لوگوں کی جو ہے بڑی آستہ اتراخنڈ کے دیو بھومی سے جڑی ہوئی ہے دیو بھومی کی ان دونوں سیٹ پر کانگریز کی بھاری جیت ہوئی ہے یعنی کہ اچھی بہومت ملی ہے وہاں پر کانگریز نے جیت حاصل کی بھاج پا کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے بھاج پا اب یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے ودائک کئی ہمارے بھاگی ہو جارہے ہیں کئی ودائکوں کو ہوتل میں رکھنا پڑ رہا ہے کئی سانسل ساتھ چھوڑ کر چلے جارہے ہیں کئی منتری استفعہ دے دے رہے ہیں کئی کرشی منتری استفعہ دے دے رہے ہیں آخر کیا کرے اب بھاج پا بھاج پا کی حالت خراب ہے یعنی کہ اب جو لوگ سبا چناؤ کے بعد بھاج پا جو بیساکی پر ٹکی ہے لوگ سبا کے بعد جو بیساکی کی سرکار بنائی گئی ہے بھاج پا لگتار ایک کے بعد جو ہے جھٹکا بھاج پا کو مل رہا ہے اور بھاج پا پریشان ہو گئی ہے سوچ رہی تھی کہ ہم اپ چناؤ میں بہت اچھا جو ہے پرزشن کر پائیں گے لگ بگ دس سیٹوں کا آکڑا بھاج پا لے کر چل رہی تھی کہ دس سیٹیں ہم جیتیں گے لیکن بھاج پا ناکام ہو گئی ڈیارے سیٹیں جو ہے وہ انڈیا کٹبندن کے حصے میں آ چکی ہے پنجاب سے عام آدمی پارٹی نے حصے لے لیا ہم بات کریں بنگال کی تو چار سیٹوں پر ممتب انرجی نے چناؤ لڑا اور چار کی چار سیٹیں جو ہے وہ ٹی ایم سی کے خاتے میں چلی گئی یعنی کہ بھاج پا کو بنگال سے بھی بہت برا جھٹکا لگا ہے اب لوگوں نے جو ہے ٹوٹر ایکس پر چٹکیا لینی شروع کر دیا یعنی کہ بھاج پا سے جو ہے مزے لینے شروع کر دیا کس انداز میں لوگ چٹکیا لے رہے ہیں وہ بھی ہم ایک کر کے آپ کو پڑھ کے بتائیں گے آپ خود بھی پڑھئے گا ہم ڈسپلے پر بھی ان چیزوں کو شو کریں گے انکت مینہ جو ہے وہ ایک ٹوٹر یوزر ہے وہ لکھتے ہیں اپنے ٹوٹر ہینڈل پر کہ ہندو نے آیودیا کے بعد بدری ناز سے بی جے پی کو ہرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندو جاگ گیا ہے جہاں ایک طرف بھاج پا ہندو 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 کے مالے جبتی تھی مندر اور مسجد کی بات کرتی تھی جہاں منگل سوطر کی بات کرتی تھی آج بدری ناتھ میں جو ہار ہوئی ہے یہ بھاج پا کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے تو ٹوٹر پر کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندو جاگ گیا ہے اور وہی بھارتی جنتہ پارٹی کا گلام نہیں ہے ایکس پر لکھ رہے ہیں لوگ ہمارا کوئی ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں کہ کون کیا لکھ رہا ہے جو ٹوٹر پر لوگ لکھ رہے ہیں وہ ہم نے ہم کو بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہے اب ہندو گلام نہیں ہے یوگیش ناغر ایکس پر لکھتے ہیں ایودیا کے بعد انڈیا گڑ بندن نے جیتا بدری ناتھ کیسے ہو اندھوکتو برنول ڈیش 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 آگے نہیں بول سکتا بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہمارے اوپر یعنی کہ بھکتوں کے آگے برنول اور پھر ڈیش 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 اس لئے بولا آپ سمجھ جائیے بٹو شرما ایکس پر لکھتے ہیں کہ دیش کا ہندو اور بی جے پی کے خلاف ہے دیش کا ہندو جو ہے بٹو شرما لکھ رہے ہیں کہ دیش کا ہندو اب پورے دیش بھر کا ہندو بی جے پی کے خلاف ہے پہلے رام نگری اور اب بھولے ناتھ کی نگری بھی ہار گئے کیا ہوگا بھاج پا والو اب سوچئے یعنی کہ رام نگری سے بھی ہار گئے رام نے بھی لات مار دی اور آپ بدری ناتھ بھی ہار گئے کیوں اس لئے کیونکہ آپ نے آیودیا میں جو کام کیا وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے گھر اجڑے جو رام کا کام نہیں تھا رام کے ماننے والے ایسا کام نہیں کر سکتے تو لوگوں نے پہلے کیا کرا کہ آیودیا کے لوگوں کو گالی بکنی شروع کی یہ کہا کہ آیودیا کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں بھاج پا کے ساتھ دھوکہ کیا کہا نہیں صرف آیودیا نہیں بدری ناتھ بھی یعنی کہ پہلے رام نگری اور اب بھولے ناتھ کی نگری دونوں نگری بھاج پا آر گئے یعنی کہ بھاج پا کے برے دن شروع ہو گئے ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہندو ہندو کا مالا جپنے والے اب دیو بھومی سے بھی ہارتے وے نظر آ رہے یعنی کہ ان کا جو ہے وہ اب کرسی کا پہیا کھسک چکا ہے انڈیا گڑ بندن کی بات کریں تو انڈیا گڑ بندن کا پرچم لہرہ رہا ہے یعنی انڈیا گڑ بندن کا ڈنگ کا بج رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا گڑ بندن جو ہے وہ ہار کر بھی جیتی ہوئی ہے یعنی کہ ان سیٹوں پر جیت رہی ہے جہاں پر ہندو 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 کی مالا جپی جاتی تھی یعنی کہ دیش کا ہندو جو ہے اب وہ دیش کے مددوں پر ووٹ کر رہا ہے رام مندر کا مدد تھا وہ دیش کا ایک بڑا مددہ تھا وہ ختم ہو گیا لوگ سمجھ گئے کہ ہندو کی آڑ میں کس طریقے سے پورے دیش کو لوٹا جا رہا ہے چار سو کا سلنڈر نو سو میں دیا جا رہا ہے تو آخر وہ مہنگائی تو سب کو لگ رہی ہے نا اب میں ہم بات کر رہے ہیں پھر ٹوٹر ایکس پر جو ہے ہنس راز مینا بہت اچھا لکھتے ہیں اچھے وقت آئے انہوں نے ایکس پر لکھا کہ آیودیا اور بدرینات تو ایک جھاکی ہے مطورہ اور کاشی باقی ہے دیکھئے جس طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا نا کہ رام مندر تو ایک جھاکی ہے اور مطورہ کاشی باقی ہے یعنی کہ وہاں کی مسجد ہے اور وہاں کی ایک عیدگاہ ہے مطورہ کی اس کو توڑنا باقی ہے تو اسی لئے اب ہنس راز مینا نے یہ لکھا ہے یہ کوئی عبدالل نہیں ہے لکھنے والا ہنس راز مینا اپنے ایکس پر لکھتے ہیں کہ بدرینات تو ایک جھاکی ہے مطورہ کاشی باقی ہے تو آپ سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے اب ایک اور ٹویٹر ایکس پر ہینڈل پر جو ہے وہ لکھتے ہیں انوپ سنگھ چٹون ہے ایکس پر لکھ رہے ہیں کہ اصلی ہندو جاگ گیا ہے اور فرجی ہندو آیودیا کے بعد اب بدرینات کے ہندو کو گالی دے رہا ہے دھنیواد بدرینات تو بتائیے ہنس راز مینا اور جو ہے تمام اس طرح کے لوگ ٹویٹر ہینڈل پر اس طریقے سے جو ہے لکھ رہے ہیں یعنی کہ بھاجپا کو آئینہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے آیودیا کے ہندووں کو کچھ لوگوں نے گالی دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے پہلے بھی خبریں دکھائی کہ ایکس پر کس طریقہ ٹرینڈ کر رہا تھا کہ آیودیا کے ہندووں نے جو ہے بھاجپا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے بھاجپا کو دھوکہ دیا ہے اب دیجئے گالی ہے بدرینات کے ہندووں کو بھی یعنی کہ رام نگری سے بھی آر گئے اور بدرینات سے بھی آر گئے اب کیا ہوگا اب کس کو مو دکھائیں گے تو سوال اس بات کا ہے کہ تیرے سیٹوں پر فائٹ تھی گیارے سیٹیں انڈیا گڑبندن کے حصے ہم آئے اور دو سیٹیں بھاجپا گو ملی پردان منتری موڈی جو ہے وہ پریشان نظر آئیں گے پریشان تو ہو ہی رہے لگتار یعنی کہ جب سے سرکار بنائی پردان منتری موڈی کے چہرے کی حسی اور مسکرات تو گائب ہو گئی ہے ایسا لگ رہا ہے پردان منتری جیتے نہیں بلکہ ہارے ہیں اس لیے کیونکہ ان کو ٹینشر اتنی ہے وہ یہ سوچ رہے کہ میں پانس سال کا اپنا وقت کیسے گزار پاؤں گا ہر روز جھٹکا لگ رہا ہے اس بڑاپے کی حالت میں ہر روز پردان منتری کو جھٹکا لگنا بھی ٹھیک نہیں ہے ہم اس کا سمرتن نہیں کرتے ہیں لیکن کیا کہنے دیش کی جنتہ جھٹکا دے رہی ہے ایک کے بعد ایک کبھی ان کے منتری سطحہ دے رہے ہیں کبھی ان کے ودایق باگی ہو جا رہے ہیں ان کے ودایق کا ہم نے پچھلی ویڈیو آپ کو بتایا کہ ان کے ودایق ان کے خلاف یعنی کہ اپنی پارٹی کے خلاف کس طریقے سے جو ہے مورچہ کھول رہے ہیں اب دیش کی جنتہ بھی ان کے خلاف ہو گئی ہے تو یعنی کہ وہی کہا جاتا ہے کہ مطلب کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چلتی یعنی کہ جو نفرت کی راجنیتی ہوتی ہے وہ لمبے ٹائم تک نہیں چلتی ہے ایک سیمت ہوتی ہے ایک وقت آنے پر سب ختم ہو جاتا ہے دیش کی جنتہ سمجھ چکی ہے کہ نفرت کی راجنیتی بھارت دیش کے اندر نہیں چلے گی ہندو مسلمان سب ایک تھے ایک ہے اور ایک رہیں گے آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر کیا کو سوچتا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے جب تک کے لیے لیتا ہوں پھر ملوں گا کسی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہی ہے پی آر بی